سلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن ویڈر صاحب تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال ہونے والی ہے تاکہ اسے فالو کر کے آپ نیکس ٹویلو آر کی ٹریڈ لینے کے لیے اپنے لیے بہت آسانی بیدا کر سکیں اور اپنے پورٹ فولیو میں آپ نے کون سے کوئن زیادہ تر ایڈ کرنے ہیں جو آپ کو گرتی ہوئی مارکٹ میں بھی سہارا دیں اور جب مارکٹ ابرے تو آپ کو فائدہ ہی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے میڈ میں ہم آپ سے آج شیئر کرنے والے ہیں ایک ایسی نیوز جس نے مین ریزن بنا دیا پھکڑ کے کرپٹو کے کولیپس ہونے کا اور جتنا بھی آپ نے ریسنٹلی ابھی تک مارکٹ میں کریش دیکھا اس کا تعلق ڈائریکٹ اس نیوز کے ساتھ تھا اس کا بھی تسکرام کمپلیٹلی کریں گے اور ویڈیو کے آہر میں ہم آپ کو ریویو دیں گے آج ان اتھینٹک کوئن کا جو مارکٹ کریش ہو یا ریکور کریں لیکن وہ اس وقت پرفارم نہیں کر رہے اس کی کیا ریزن ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو دوستو بڑھتے ہیں جلی سے مارکٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور ہماری چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دینا ہے ڈیلی کرپٹو مارکٹ کی نائٹ جو اپ ڈیٹ ہے اس کے لیے آپ نے ہمارے سپورٹنگ چیندر المکہ ٹیک بائی اسمان حسین کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف جس میں چالیس ملین ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ٹو پوائنٹ نائٹی تھری کا انکری جو بڑا لاز ڈے بی ٹی سی ڈومینیس میں ہمیں کوئی کمی یا زیادتی دیکھنے کو نہیں مل رہی اب کمپیریزن کر لیتے ہیں بیٹکوائن کے پرائز کا تو دوستو کل سے لے کے اب تک یا لاز ڈویلو آر میں بی ٹی سی کے پرائز میں تقریباً چھے سو پچاس ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے ابھی بھی بی ٹی سی جو ہے وہ اپنے سٹرونگ زون میں انٹر ہونے کو تیار ہی نہیں ہے اور کچھ ایسی نیوز جن کا بہت زیادہ دوست تذکرہ بھی کرتے تھے لیکن خود ہی ماننے کو تیار نہیں تھے اس کا آج میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں اس کا ڈائریکٹ اثر بیٹکوائن اور کرپٹو کی دنیا پر ہوا ہے اس کی ریزن کیا ہے وہ میں نیوز کے پیج پہ جا کر کے آپ سے شیئر کروں گا اور اب بات کر لیتے ہیں ایتھریم کی پرائز کی تو دوستو ایتھریم میں ہمیں اسی ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ ابھی بھی انسرٹن ہے اور آج کے ہمارے جو ٹارگٹ تھے جو ہم نے رات کو ڈیسائیڈ کیے وہ کہاں تک پورے ہو سکے اور کہاں تک نہیں اس کی ریزن بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اور نیکس ٹویلو اور جو اور کی ٹارگٹ ہم آج سیٹ کریں گے اس کے لیے ہم کینڈل چارٹ پہ آگے چل کر کے آپ سے بات کریں گے اب بات کر لیتے ہیں دوستو بی این بی نے کل سے اب تک بیس ڈالر کی ڈیکووری کی تھی لیکن دیورنگ دا ویڈیو فورٹین ڈالر اس میں تیزی سے کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بی این بی کا برننگ کا جو پروسیجر تھا وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور بی این بی اگر اپنی برننگ کمپلیٹ کرتا ہے تو یہ آپ کو اچھا پرائز دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا آنے والے دنوں میں اب بات کرتے ہیں دوستو کارڈینو کی اس کے اوپر ہم اینڈ میں جا کے آج بات کرنے والے ہیں کہ کیا ریزن ہے کہ کارڈینو سٹل نوڈ پرفارمنگ جس کے بارے میں اچھی خاصی پریڈکشن تھی لیکن ریزن کہ یہ ناکام ہے اب بات کرتے ہیں سولانہ نے اسی ڈپ آف مارکٹ میں یعنی کہ ڈم مارکٹ میں اس نے فائیو ڈالر کی تیزی سے ریکوری کی گئے اور میں اکثر آپ کو ریکمینڈیشن میں اسی کوئنز کو رکھتا ہوں سولانہ اور ایویکس کے بارے میں اور ایویکس اگر ہم کل رات سے کمپیریزن کریں تو اس میں دو اشاریہ پچاس سنٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دو جی کوئن ورکنگ ویری بیڈلی سکسٹین سنٹ سے تینا سنٹ پہ آ چکا ہے اور تیزی سے گر رہا ہے اب ہماری مڈ نائٹ کی جو ویڈیو تھی جو آپ نے ہمارے دوسرے چینل المکہ ٹیک بائی اسمان حسین پر دیکھی ہوگی ذہن میں رکھئے گا کہ تب میں نے آپ کو رات تین ویڈیو تین کوئنز کے میں نے آپ سے جو ہیں ریویوز شیئر کیے تھے اور ساتھ ان کے کینڈل چارٹ بھی ڈسکس کیے ایز پر روٹین بی ٹی سی ایتھریم تو ہم نے لازم کرنا ہے کیونکہ وہی سب کے کوئنز کا مستقبل ڈیسائیڈ کرتے ہیں شیبہ انو کو میں نے ایڈ کیا تھا آپ جا کے ویڈیو کو دیکھیں میں نے فور زیرو ٹوئنٹی فائی پہ آپ کو انٹری لینے کا بولا اور آج صبح مارکٹ شیبہ انو کی فور زیرو ٹوئنٹی سیون کر چکی تھی لیکن ابھی ڈاؤن فال کے اوپر مس کرنے والا کوئن نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں لائٹ کوئن میں تو دوستو لائٹ کوئن نے چار ڈالر کی ریکاوری کی ہے ایس دس پیڈلی ورکنگ مارکٹ میں کوسمو میں ہمیں صرف اکیس سینٹ کی بہتری دکھائی دے رہی ہے چینلنگ ورکنگ ویری ویل اور ایس پر روٹین میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ ان کوئنز کو آپ نے مس نہیں کرنا اب بات کرتے ہیں ڈی سنٹر لینڈ مانا کی اور سینٹ بوکس کی تو دوستو ازین میں رکھئے گا بہت زیادہ دوست مجھ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ ہمیں صرف دو ایسے کوئن بتا دیں جسے ہم ڈیلی ان کر سکیں تو دوستو اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر کرپٹو کی مارکٹ میں تو جو میں خود کے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنے دوستوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں جتنے بھی بیورز شارٹ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی کہ میں اپنا پورٹفولیو آ کے سب ہی کو دکھاؤں سم ٹائم یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی عجیب چیز ہے جس طرح جس طرح یوٹیوبر آ کے اپنا والٹ دکھاتے ہیں it's not a good thing لیکن میری زبان ہی آپ کے لیے کافی ہے میں نے بزاتے خود دیسنٹر لینڈ مانا اور سینٹ بوکس میں الحمدللہ بہت اچھی ارننگ کی ہے even کہ آج صبح بھی کی ہے even کہ کل جب مارکٹ کلیپس کر رہی تھی میں نے اپنے لیے دیسنٹر لینڈ مانا سینٹ بوکس اور شیبائنو بائی کیا اور اس وقت میری وہ جو ساری خرید تھی وہ ون تھاؤزن ڈالر کی تھی اور اس وقت میں نے ان کے ساتھ قریب ون ففٹی ڈالر ارن کی ہیں جسٹ ان ون نائٹ تو دوستو میں آپ کو اسی لیے شیبائنو دیسنٹر لینڈ مانا اور جو سینٹ بوکس ہے وہ بہت زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ یہ تین ہی دنیا میں رہ گئے ایسا نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس درمیان پانچ سے چھ کوئن کو پکڑ لیتے ہیں تو وہی آپ کے لیے ارننگ کے لیے کافی ہے اب بات کر لیتے ہیں کلیٹن کی یا ان کے کلے کی یہ بھی اس وقت ریکاور کر رہا ہے فائل کوئن میں ہم بات کریں تو دو ڈالر کی اس میں اضافہ ہو چکا ہے اور ایکسی انفینیٹی ڈائریکٹ پچاس ڈالر سے پانچ ڈالر پہ آ چکا ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کل میں نے آپ کو ڈیلی ارننگ کے لیے جو ویڈیو بنا کر دی ہے اس میں ایکسی انفینیٹی کا کتنا برا کردار تھا اور ویڈیو میں آپ جا کر کے اس کے پرائز دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے تھے کہ اس وقت کیا پرائز تھی اور ابھی بھی آپ اس میں اگر ہنڈرڈ ڈالر سے ٹریڈ لے چکے ہیں تو آپ نے دس سے گیارہ ڈالر ایزیلی ارن کر لیا ہوں گے تو دوستو آپ بڑھتے ہیں مارکٹ کی نیکسٹ ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سب سے پہلے ہم اپنے ٹارگٹ کی تو ہمارا ٹارگٹ تھا تھرٹی سیون تھاؤزن ون ہنڈرڈ ہم اسے اچیو نہیں کر پائے اور مارکٹ جو اس وقت تھرٹی ایٹ ون ون ٹو پہ ہے اور یہ ہم نے اپنی سیف سائیڈ اپنے ویورز کے لیے رکھی تھی کیونکہ مارکٹ نے ریکور کیا اور اگر آپ کہیں غلط ٹائم پہ بائنگ کر لیتے تو میں یہ کتن نہیں چاہتا کہ میرے ویورز کی کہیں بھی کوئی بھی پیسی ونکم میں کمی آئے اور ان کے سرمایے کو نقصان پہنچے تو لہذا دوستو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے ارننگ کر لی ہے کل رات سے اب تک شیبہ اینو میں اچھی ہاسی ارننگ کی ہے بی ٹی سی میں نہیں کی وہ بات الگ ہے لیکن اب ہم اس کا جو ٹارگٹ سیٹ کریں گے کیونکہ مارکٹ میں کچھ انڈیکیشن آ رہے ہیں کہ مارکٹ ریکور کر رہی گیا تو دوستو اس کی ریکوری کو ہم فالو کریں گے پہلے بات کر رہیتے ہیں لو ہائی کی تو لاس ٹیل وار میں اس کا جو لو رہا ہے وہ 3800112 ہے اور ہائی ہے 39394 یعنی کہ اس کے درمیان 500 سے 600 کی ٹریڈ نہیں لیکن آپ اس میں ٹریڈ نہیں لے سکے کیونکہ آپ کرتے ہیں مجھے فالو اور آپ نے یہاں پر ظاہری بات ہے اس چیز کو فالو کیا ہوگا کہ عثمان بھائی نے بتایا ہے کہ مارکٹ یہاں تک جائے گی تو مارکٹ نے لہٰذا ریکوری کی ریکوری کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نیکسٹ جو سٹرونگ زون ہوگی وہ کیا ہوگی تو دوستو اگر آپ چاہیں تو اس میں انٹری لے سکتے ہیں 38500 میں 38500 ہمارا نیا ٹارگٹ ہے اس میں آپ نے انٹری لے لینی ہے لونگ ٹرم کے لیے نہیں شورٹ ٹریٹ کے لیے اور مارکٹ کا آج 40,000 کی زون میں انٹر ہونا بہت ضروری ہے اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ 40,000 کو ایک مرتبہ ضرور ٹچ کرے گا اسی کے بعد ہی بی ٹی سی کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے بوسٹ دیکھنے کو ملے گا اب بات کر لیتے ہیں جلدی سے کینڈل ٹرینڈ کی طرف تو دوستو یہاں پہ آشوٹر میڈیم اور بہت لائٹ سے شیڈو کے ساتھ ایک مارو بوزو سمال کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے جس کو اگر ہم کمپیر کریں پاسٹ کے ساتھ تو وہ یہ لاسٹ ٹائم یہاں پر بنی تھی دوستو اور اس کے بعد پھر ایک کینڈل اس کی سپورٹ میں یہاں پر ہمیں بنتی ہوئی دکھائی دینی چاہیے کیونکہ وہاں پر بھی اس کا ٹرینڈ یہی دیکھنے کو ملا اور اگر یہ یہاں پر اپنا ٹرینڈ فالو مان لے کے نہیں کرتی تو مارکٹ یہاں سے فائیو ہنڈڈ تو کلیپس کر سکتی ہے فائیو ہنڈڈ جب فائیو ہنڈڈ کلیپس کرتی ہے آپ نے اس میں انٹری لے لینی ہے اور اگر نہیں کرتی تو آپ اگر چاہیں تو اس میں ابھی بھی انٹری لے سکتے ہیں لیکن بہت ہی سوچ سمجھ گئے بکوز یہاں پر پلیئر کے سوا اور کوئی پرفارم نہیں کر سکتا لیکن کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے کہ یہاں پر ہمیں فور اور کی کینڈل جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مارکٹ کلیپس ہو رہی ہے سلولی 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 کیونکہ جب ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی اس سے لے کے اب تک اس کی پرسننج میں کمی باقیہ ہوئی ہے بکوز اب بزنس ڈے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اس میں کیپٹلائزیشن تو ڈیفنیٹلی بڑھے گی تو دوستو میرا ایسا مانا ہے کہ موجودہ حالات میں آپ نے ٹریڈ بہت ہی زیادہ سنسیریٹی سے لینی ہے ذرا سا بھی اپنے آپ کو اپنے لائٹ نہیں کرنا ادروائز اب اگر آپ میں سے کسی دوست نے لانگ ٹاؤن کے لیے بائنگ کرنی ہے تو وہ ابھی بھی کسی بھی میٹا ورس کے پروجیکٹ میں انٹری لے سکتا ہے جیسے انشاءاللہ بشرت زندگی میں آپ سے شام کے ٹائم پہ جو ہے ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں مطلب کہ لو ویلیو انڈر ویلیو میٹا ورس پوائنگ کے بارے میں اگر آپ اس میں انٹری لیں گے اس مارکٹ میں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اور کیونکہ میں ہمیشہ آپ سے لو کیپ کے بارے کیپ جو ہوتے ہیں کوائنگ وہ شیئر کرتا ہوں تو ان میں آپ کو ایک دم سے انٹری لے کر کے فائدہ ہو جاتا ہے بنسبت ان کوائنگ کے جن میں زیادہ لوگ نیو لسٹنگ کے کریز میں دیوانے رہتے ہیں اور ساتھ بہت زیادہ دوست مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر ہمیں ٹی آر ایکس مائننگ کے بارے میں بتائیں تو دوستو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کوئی لیجٹ ٹی آر ایکس مائننگ کی ویب سائٹ بتا بھی دیتا ہوں یا کوئی ایسی جگہ تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے وہاں پہ پیسے انویسٹ نہیں کرنے کسی بھی صورت آپ نے ٹی آر ایکس مائننگ کی کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کر آپ نے پیسے انویسٹ نہیں کرنے اگر آپ کے پاس کمپیوٹر یا مشینری موجود ہے تو آپ اپنے ٹی آر ایکس مائنن کر سکتے ہیں ٹی آر ایکس کا پاکستان میں ریٹ اچھا ہے بہت دیر ہو گئی ویورز مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر ہمیں ٹی آر ایکس مائننگ کے بارے میں بتائیں اور دوسری چیز این ایف ٹی کے بارے میں کیونکہ ہمارے پاس اتنے ٹاپکس ہوتے ہیں اتنی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ این ایف ٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ دوست کہتے ہیں کہ این ایف ٹی کا دور شروع ہو گیا ہے این ایف ٹی نے یہ کر دیا دوستو این ایف ٹی کا دور یقیناً آ چکا ہے لیکن پاکستان انڈیا جیسے ملکوں میں نہیں لیکن پھر بھی آپ کے ایڈیوکیشن کے لیے اب ہم نے اپنے ٹاپک میں این ایف ٹی کو ایڈ کر لیا ہے جلد اے جلد آپ کو ہم این ایف ٹی کے بارے میں کچھ ایسے پلیٹ فارمز بھی بتائیں گے جہاں پہ آپ اپنی این ایف ٹی خود تیار کر کے وہاں پر اس کو جو چسپاں کر کے جو ہے یعنی کہ ایزہ مینشن کر کے وہاں پہ آپ سیل کر کے پیسے انڈ کر سکتے ہیں لیکن میں جھوٹ نہیں آپ سے بول سکتا نہ میں نے آج تک بولا ہے کہ بہت مشکل ہے اپنی این ایف ٹی سیل کر کے ارن کرنا ان پاکستان ریجن اوکے ان پاکستان انڈیا ان ایشین ریجن لیکن پھر بھی جو لوگ اپنی سٹورییں بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں ان میں آدھے سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے اور میں خود کو بہت ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پلیٹ فارم سے اپنے آرڈینس کو جو مجھ سے بے خط پیار کرتی ہے ان سے میں غلط بیانی کرنے سے کتن پریز کروں ان کو میرے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ والعزیز صرف اور صرف اچھی چیز پتا چلے اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو ڈیئر ویور now we are in the chart of ایتھیریم last 12 اور کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو ہمارا ٹارگٹ جو تھا سب سے بہلے میں آپ سے ہمیشہ اپنا ٹارگٹ ڈسکس کرتا ہوں تو ٹارگٹ ہمارا تھا 24.80 اور مینیمم جو میں نے آپ سے امیجیٹلی ٹریڈ لینے کے لیے جو ٹارگٹ دیا تھا کہ جس میں ہمارے بہت زیادہ بیورز ہم سے کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں کچھ ایسا ٹارگٹ دیں جو impossible نہ ہو تھوڑا possible کے قریب بھی ہو تو میں نے آپ کو جو ٹارگٹ نیکس ٹارگٹ دیا تھا وہ تھا 25.50 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے اس وقت ہم نے اگر بی ٹی سی کا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا فرسٹ ون شی بائنو کر لیا بی ٹی سی مس ہو گیا اور ہم نے ایتھیریم کا بھی کر لیا کیونکہ ایتھیریم نے لو لگا دیا 25.85 کا یعنی کہ 25.85 کا اور ہائی 27.52 کا اس کے درمیان آپ کو 180 ڈالر تک کی ٹریڈ ملی اگر آپ نے ٹریڈ لی تو تو ہمارا ایک ٹارگٹ اچیو ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارڈ کی تو دوستو اگزیکٹلی اٹس ورکنگ لائک بی ٹی سی آج تیسرا دن ہے اس کی کینڈلز اس سے کچھ مختلف ہمیں دکھائی نہیں دے رہی لیکن اس کی فور اور کینڈل میں بھی سیم پوزیشن ہے کہ مارکٹ اس کی کلیپس ہونے کا انڈیکیشن مجود ہے آج مارکٹ میں کیپٹلیزیشن بڑی ہے بہت تیزی سے کیونکہ کمرشل ڈے ہے تو مزید کیپٹلیزیشن اگر مارکٹ میں آتی ہے تو آپ وہ ہو سکتے ہیں بیکوز ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو شخص آلریڈی کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے کسی کے پلیٹ فارم پہ ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنا نالیج ضرور ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جب نئی کیپٹلیزیشن مارکٹ میں آتی ہے تو اب ہمارا فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اب جب میں آپ کو نئی کیپٹلیزیشن کا ذکر کرتا ہوں میرے ایک ایک لفظ آپس میں جڑا ہوا ہے وہ آپس میں آپ کو ایک فائدہ دیتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ جیسے جیسے کیپٹلیزیشن بڑھتی ہے آپ نے اور زیادہ کچھ نہیں دیکھنا کیپٹلیزیشن کو دیکھنا ہے تو آپ کو آپ کا کوئن فائدہ دے کر کہ جا سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہمارے نیکس ٹارگٹ کی تو دوستہ ایتھریم کا ہمارا نیکس ٹارگٹ ہوگا ٹوینٹی سکس ایٹی ٹوینٹی سکس ایٹی میں اگر آپ کو ایتھریم آج کہیں دکھائی دیتا ہے تو آپ نے اس میں فورن ٹریڈ لینی ہے یہ ریکاور کرے گا ون سے ففٹی ون ہنڈرڈن ففٹی ڈالر میں آپ اس میں سے ارننگ کر کے مارکٹ سے نکل سکتے ہیں اس کے ساتھ ایتھریم کی بلوکچین پہ جتنے بھی کوئن آپ کو موجود ہوں لیکن سٹیبلش کوئن ہوں سٹیبل کوئن ہوں ان میں آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ان دنوں آپ نے سولانہ کو نہیں چھوڑنا سولانہ سے آپ ڈیلی ارنڈ کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا میرا کام آپ کو پیسیب انکم لے کر ارنڈ کرنے کے یعنی کہ آپ اپنی کرپٹو مارکٹ سے آپ گین کریں ایک اچھا پیسیب انکم اور آپ کو جو میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتا ہوں فینانچل ایجوکیشن دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فینانچل ایجوکیشن کو فالو کر کے ارنڈ کر سکیں مارکٹ سے تو دوستو ایتھریم کا جو ٹارگٹ تھا وہ بائن کا وہ میں نے بتا دیا اور ایکسٹ کا جہاں پہ آپ کو ستر سے اسی ڈالر کا فائدہ ہوتا دکھائی دیا آپ نکل سکتے ہیں اور لانگ ٹرم بائر اگر اچھا ہے تو مارکٹ میں لانگ ٹرم کے لیے اینٹری لے سکتا ہے لیکن پلیز میں ریکویسٹ کروں گا پھر بائے کر کے آپ نے پینک نہیں ہونا اب بڑھتے ہیں جلتی سے نیوز کی طرف نیوز پیج رشن انویجن آف یوکرین کوڈ ایڈ ٹین پرسن ٹو فٹین پرسن سیلنگ پریشورون کرپٹو کرنسی اور یہ بٹکوائن کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے چالیس ہزار بریف لی دوستو ذہن میں رکھئے گا کیونکہ یوٹیوب کی ایک نئی پالسی ہمیں محصول ہوئی تھی اس کی اکورڈنگ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہم آپ کو کسی بھی ویب سائٹ پر جا کر ایمیج نہیں دکھا سکتے کئی دوستوں کے اس بارے میں نہیں بتا ہوگا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے چینل پہ کوئی بھی ایمیج مت دکھائیں جس کے آپ کے پاس رائٹس موجود نہیں ہیں تو لہٰذا میں آپ سے اس نیوز کا تذکرہ صرف اپنی ویڈیو پہ کر سکتا ہوں وہ بھی ورڈنگ پہ تو دوستو کافی دن پہلے میں آپ سے یہ تذکرہ کر چکا تھا کہ بٹکوائن کے پرائس جب کریش کریں گے تو اس کا ہمیں لازمی فرق دیکھنے کو ملے گا تو مارکٹ نے وہی کیا کہ ریسنٹلی جب کریش ہوئی مارکٹ تو وہ انتالیس آزار چھس سو ایک سٹھ تک گئی جمعے کے دن اور بٹی سی نے مسلسل لو لگایا اور آپ نے اس کا ڈیٹا جو کمپلیٹلی تھا وہ آپ نے کوائن ڈیسک مارکٹ میں بھی دیکھا ہوگا کرپٹو مارکٹ میں اورڑی دیکھ لیا ہوگا کہ جو بھی فیزیکلی صورتحال مارکٹ کی ہوئی اب مارکٹ کیونکہ کمیشل ڈی میں انٹر ہو چکی ہے تو مارکٹ ریکور کر رہی ہے اپنا آپ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس نیوز کو پوزیٹیو ویب میں یوز کرنا ہے مارکٹ میں اس وقت جو سپورٹ زون بن چکی ہے اگر ہم چار دن پہلے یا پائن دن پہلے جائیں تو وہ تھی فورٹی ٹو تھاؤزن فائیو ہنڈر اب اس وقت ہماری جو سٹرونگر زون ہوگی وہ فورٹی تھاؤزن ہوگی اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور مارکٹ فورٹی تھاؤزن کے اراؤنڈ ہی ابھی سرکل کرنے والی ہے اس سے زیادہ کریش ہوتی ہے تو اس کی ریزن یہی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ ہمیں دوست کہہ رہے تھے یوکرائی نے اپنی فوجیں بلالی رشیہ نے اپنی فوجیں واپس بلالی ہیں اب ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا تو دوستو کیا سرائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کرپٹو کسی کے سمجھ لیں باپ کی جاگیت نہیں ہے اس نے انٹرنیشنل نیوز کا جو ہے ایفیکٹ لینا ہوتا ہے لازم اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ نے ٹریڈ سوچ سمجھ کے لینی ہے اور اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے بائن کر چکے ہیں تو پلیس اس نیوز کو اپنے اوپر مت لیجے گا لانگ ٹرم والے کی ٹریڈ کور ہوئی جاتی ہے زیادہ ترہیسی نیوز تباہ کرتی ہیں فیوچر ٹریڈ لینے والے کو مارجن ٹریڈ لینے والے کو تو دوستو اب بڑھتے ہیں کوئن ریویوز کی طرف سب سے پہلے ہم ریویو کے دور پر آج بات کریں گے جی ایل ایم آر کوئن کے بارے میں کیونکہ اس کی بائنگ بہت ہی زیادہ ہو چکے اور اس کی ریجن یہی تھی کہ یہ جب بائن آس پر ایڈ ہوتا ہے تو درہ در دنیا اسے بائنگ کرتی ہے رینک وان نائنٹی ٹو ہے تو دوستو رینک ختم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی لیکن اب بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے چار فروری دو ہزار بائیس کی ویڈیو میں جی ایل ایم آر جو ہے بائنگ کرنے کے لیے ایک لیمٹ بتائی تھی اور وہ لیمٹ تھی ٹو پوائنٹ فیفٹی اس وقت ویڈیو لانچ ہوتے ہی ہمارے کوڈینیٹر نے بتایا کہ بہت زیادہ ویورز نے یہ شکایت کی کہ سر کوئن پانچ ڈالر پہ کھڑا ہے اور آپ ہمیں اس وقت ٹو پوائنٹ فیفٹی کی لیمٹ بتا رہے ہیں تو دوستو چار فروری اور آج کے دن میں صرف سترہ دن کا فرق ہے اور آپ کو کوئن اپنی اصل اوقات پہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسی لیے موسٹلی میں آپ کو کوئن کی اصل اوقات اور جو اس کی قیمت ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں اور کوئن وہاں پر آ جاتا ہے ابھی بھی آپ اس میں ٹو فیفٹی پہ جب یہ آپ کو آتا دکھائی دے آپ انٹری لے سکتے ہیں اور یہ پھر آپ کو سارسے ستر سینٹ کا پروگریس دے گا اور آپ اس سے پروفٹ لے سکتے ہیں تو دوستو یہ ہوتی ہے کوئن کی اصل قیمت جو ہم جانتے ہیں کہ اس نے کہاں جا کے گرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے اب اسے مہنگے دامو خرید رکھا ہے اس کے آل ٹائم ہائی کی بات کر لیتے ہیں وہ تو دیفنیٹلی اس وقت تکلیف میں ہوں گے بائیس ڈالر کی ان کی بائنگ ہے بیس ڈالر ہی تقریباً انیس اشاریہ پچاس یا چالیس ڈالر ہی اڑ چکے ہیں اس کے اگلے اسے کے تو لہٰذا اب آپ کے پاس جو اس کے آلڈ وائر ہیں اسے آلڈ رکھنے کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے کیونکہ اس کی نیوزز یہ آلڈی جن بلوک چین کے ساتھ اٹیچ ہے وہ تمام جو پلیٹ فارم ہے تو بہت سٹرونگ ہیں لیکن انہیں ورک کرنے میں ٹائم لگے گا اور کوئنز ہمیشہ شروع میں بوسٹ مارتے ہیں اور بعد میں اپنی اثر قیمت پہ آ جاتے ہیں تو دوستو ابھی بھی جب آپ ٹو فیفٹی میں لیٹس پوز انٹری لے کر نکلنا چاہیں تو آپ نے فورا نکل آنا ہے پلس دیکھنے کے بعد کیونکہ اس کے بعد اس کی ایک نئی لیمٹ آئے گی مارکٹ میں اس کے اوپر میں آپ سے سیپرلی ویڈیو بنا کر کے دے دوں گا آپ دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ مارکٹ کریش ہو کر ریکاور کر رہی ہے بٹ جی ایل ایمار اس نوٹ ریکاورنگ سارے ٹوپ سٹیبل کوئن ریکاور کر رہی ہیں اس نوٹ ریکاورنگ یہ ایک پرابلوم ہوتی ہے اب بڑھتے ہیں سیکنڈ ون کوئن کی طرح دوستو اب بات کر لیتے ہیں اے ڈی اے کارڈینو کوئن کے بارے میں سپرب پروجیکٹ ہے میں آج بھی اس چیز سے انکاری نہیں ہوں لیکن یہ کوئن اپنی بلوک چین میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کوئی ان کی پروجیکشن ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ایون کہ کوئی پروگریس بھی نہیں ہے تو مارکٹ ٹریش کرنے کے بعد یہ ریکاور بھی نہیں کر رہا اور اب یہ کیونکہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے تو اب یہ سینٹس میں کاؤنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور میرا ایسا ماننا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کچھ دیر تک سینٹ میں ہی رہے گا مطلب 97 سینٹ 99 سینٹ ون ڈالر اس کا سپورٹ لیول بن گیا ہے اتنے برے اس کے دن آگئے ہیں تو اس کا ون ڈالر کو کروز کرنا ہی ایک اچھا انڈیکیشن ہوگا 1.10 اس کا سٹرونگسٹ زون ہوگا اب کئی دوست ہیں جو اکثر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے 2.50 میں بائے کر رکھا ہے تو دوستو ابھی آپ کے پاس اسے ہولڈ کرنے کے سوا اور کوئی حل مجود نہیں ہے تو دوستو اگر آپ ہیں نیو یوزر اور آپ اے ڈی اے میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو 92 سینٹ اس کا انٹری ٹائمنگ ہوگی اور آپ نے اس میں انٹری لے کر ویڈ کرنا ہے اور آپ اس میں آسانی سے سو ڈالر کے ساتھ دس سے پندرہ ڈالر ان کر سکتے ہیں اتنی پاورس کے اندر مجود ہے تو دوستو رینگ وائز کیونکہ یہ بہت سٹرونگ ہے ڈوٹ ٹین کے اندر رہتا ہے اور کل کو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ابھی فیلال اس کے اوپر میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو بنا کر دوں گا تاکہ ہم اس کے تمام نکتے فالو کر سکیں اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور نائٹ میڈ نائٹ ویڈیو کے لیے جو کرپٹو مارکٹ انیلیسز کی ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب بنا مت بولے گا اللہ حافظ